اسلام علیکم ایوریون ویلکم تو انگلیش وید شہزاد لاسٹ ویڈیو میں ہم نے نائنٹھ انگلیش یونٹ ون دہ سیویر آو مینکائنڈ کے پیر نمبر سکس تک ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کی تھی آج کی ویڈیو میں ہم یونٹ ون کے پیر نمبر سیون اور ایٹ کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کریں گے چلیے تو لیسن شروع کرتے ہیں سنس چونکے کیونکے چنانچہ ویسے سنس اور فور دونوں ٹائم کے لیے آتے ہیں جیسا کہ سٹوڈنس آپ لوگ ضرور پڑھ چکے ہوں گے پرفیکٹ کنٹینئوس ٹینسز میں بہرحال جب یہ جملے کے شروع میں آغاز میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیونکے چونکے چنانچہ سنس کیونکے دس بیلیف یہ عقیدہ واز تھریٹننگ خطرہ تھا دیر ڈومیننس ان کے غلبے کے لیے چونکہ یہ عقیدہ ان کے غلبے کے لیے خطرہ تھا تھریٹننگ خطرہ ہونا دھمکی بھی ہوتا اس کا معنی یہاں پہ خطرہ ہوگا ڈومیننس غلبہ حکومت قبضہ ان دا سوسائٹی معاشرے میں چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ تھا دی پیگن عربز کفار عرب نے پیگن کافر عربز عرب کے لوگ عرب والے پیگن عربز کفار عرب چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ تھا کفار عرب نے سٹارٹیڈ شروع کر دیا تو ماؤنٹ پریشر دباؤ بڑھانا ماؤنٹ بڑھانا پریشر دباؤ اندر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر پیروکار ماننے والے یعنی اصحاب اصحاب رسول دونوں لائنوں کا ترجمہ سنیں چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ تھا کفار عرب نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا دی وانٹڈ وہ چاہتے تھے دیم ان سے ٹو ری ناؤنس کہ وہ چھوڑ دیں ترک کر دیں وانٹڈ چاہا ری ناؤنس چھوڑ دینا ترک کر دینا بدل دینا ایک عقیدہ چھوڑ کے دوسرے میں جانا دیر قوز اپنے مقصد کو اینڈ ٹیک اور لے لیں اپنا لیں تو آئیڈل ورشپنگ بتوں کی پوجا وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا مقصد چھوڑ دیں اور بتوں کی پوجا اپنا لیں آئیڈل بت ورشپ پوجا کرنا ان وان اوکیین ایک موقع پر اوکیین موقع دی سینٹ اڈیلیگیشن انہوں نے ایک وفد بھیجا سینٹ بھیجا ڈیلیگیشن وفد گروہ جماعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جماعت تینوں تراجم ٹھیک ہیں کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کوئی زی لگے they told him انہوں نے ان سے کہا to restrain کہ وہ روک لیں restrain روک لینا منع کر لینا باز کرنا the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو from preaching اللہ Almighty's message اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے انہوں نے ان سے کہا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے روک لیں اور face their enmity یا ان کی دشمنی کا face سامنا کرنا enmity دشمنی انہوں نے ان سے کہا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے روک لیں یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں enmity دشمنی enmity enmity دشمنی finding himself in a dilemma خود کو مشکل میں پا کر finding پانا himself خود کو dilemma مشکل مسیبت مشکل وقت he sent for his nephew انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلوایا انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلاوا بھیجا sent بھیجا sent for بلاوا بھیجا بلوایا nephew بھتیجا خود کو مشکل میں پا کر انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلوایا and explained to him اور انہیں بیان کر دی explain بیان کیا وضاحت کی the situation صورتحال خود کو مسیبت میں پا کر انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلوایا اور انہیں صورتحال بیان کر دی the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رد عمل دیا جواب دیا responded رسپونڈ سے رسپونڈ رد عمل دینا جواب دینا with these memorable words in یادگار الفاظ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا my dear uncle میرے پیارے چچا جان dear پیارا uncle چچا if they put the sun اگر وہ سورج کو رکھ دیں in my right hand میرے دائیں ہاتھ میں right dhaya and the moon اور چاند in my left میرے بائیں ہاتھ میں میرے پیارے چچا جان اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دیں even then پھر بھی even then دونوں میں آکے پڑھیں گے تو پھر بھی ترجمہ ہوگا یا پھر حتی کے پھر even حتی کے then پھر i shall not abandon میں ترک نہیں کروں گا abandon ترک کر دینا چھوڑ دینا باز آ جانا منع ہو جانا پیچھے ہٹ جانا the proclamation word ہے proclamation تبلیغ کرنا پھیلانا اعلان کرنا of the oneness of اللہ اللہ تعالیٰ کی واحدانیت میرے پیارے چچا جان اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دیں میں پھر بھی اللہ کی واحدانیت کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا i shall set up میں قائم کروں گا set up قائم کرنا نافذ کرنا the true faith سچا دین سچا ایمان upon the earth زمین پر upon پر earth زمین اور perish in the attempt یا کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا کوشش میں ختم ہو جاؤں گا کوشش میں مٹ جاؤں گا perish ختم ہو جانا مٹ جانا تباہ ہو جانا attempt کوشش اب سونے ذرا چاروں لائنوں کا ترجمہ میرے پیارے چچا جان اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دیں پھر بھی میں اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا میں زمین پر سچا دین قائم کروں گا یا کوشش میں ختم ہو جاؤں گا پیرا نمبر ایٹ the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 's uncle رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان رسول کے بعد post of e.s ہے اوپر والا کومہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آسان زبان میں post of e.s کو ویسے کہتے ہیں post of e.s was so impressed اتنے متاثر ہوئے متاثر ہوئے قائل ہوئے with his nephew's firm determination اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا دان اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے اتنے متاثر ہوئے that he replied کہ انہوں نے جواب دیا determination ارادہ عظم replied جواب دیا son of my brother میرے بھائی کے بیٹے son of my brother میرے بھائی کے بیٹے یا میرے بھتیجے go جاؤ چلو thai way اپنے راستے پر thai آپ کا تمہارا last video lecture میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ thai old english word your کی جگہ پر استعمال کیا جاتا تھا arabic translation میں یہ بھی use ہوتا ہے تو thai آپ کا تمہارا way راستہ none will dear کوئی جررت نہیں کرے گا none کوئی نہیں dear حمت جررت حوصلہ touch چھونے کی ہاتھ لگانے کی thai آپ کو یہ بھی old english word thai you کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے میرے بھتیجے اپنے راستے پر جاؤ کوئی آپ کو چھونے کی جررت نہیں کرے گا i shall never forsake تھی میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا never کبھی نہیں forsake تنہا چھوڑنا اکیلا چھوڑ دینا چھوڑ دینا تھی آپ کو میرے بھتیجے اپنے راستے پر جاؤ کوئی آپ کو چھونے کی ہمت نہیں کرے گا میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا جی تو students یہ تھا آج کا ویڈیو lesson unit one پیرا number seven and eight lesson کو اچھی طرح گھو through کریں ویڈیو کو ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی till then take care allah hafiz